مجھے رہ زنوں سے گرز نہیں تیری رہ بری کا سوال ہے او بھائی گوھر فرمائے حضرت سعید بن عمر کو گوردر بنا دیا سیدھے سادے درویج سے آدمی تھے کچھ مہینوں کے بعد حضرت عمر خود ان کے صوبے میں پہنچے جامعہ مسجد میں سب لوگوں کو جمع کیا جب سب لوگ جامعہ مسجد میں جمع ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اپنے گورنر کے بارے میں بتاؤ کیسا ہے یہ ہے جمہوریت ادھر دیکھیں یہ میری بات پر توجہ کرو یہ جمہوریت ہے گورنر صاحب نے کھڑے فرمایا بتاؤ گورنر کیسا ہے تو لوگوں نے کہا چار شکایتیں ہیں گورنر صاحب سے اس کو حضرت ابن جوزی علی رحمہ نے نقل فرما رہا ہے چار شکایتیں اور انسی کا پہلی شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب جب شروع میں گورنر آئے تھے تو فجر کی نماز کے بعد ہی لوگوں کی بات سننے لگتے تھے اب نماز پڑھ کے گھر جاتے ہیں نو دس بجے واپس آتے ہیں دوسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں تیسری شکایت ہے صرف دن کو ملتے ہیں رات کو نہیں ملتے ہیں اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی رونے لگتے ہیں اور بے ہوشی ہو جاتے ہیں آپ نے عجیب دیوانہ گورنر بنا دی حضرت عمر نے حضرت سعید بن عمر کی طرف بول بھئی تیری شکایت ہے جناب سعید بن عمر کہنے لگے حضور میرا راز نہ ہی کھلتا تو اچھا تھا اگر آپ نے کہا ہے تو کہہ دیتا ہوں بتائیے فرمایا تیری پہلی شکایت ہے کہ تُو فجر کے بعد گھر جاتا ہے نو دس بجے آتا ہے جناب سعید بن عمر روپڑے گورنر صاحب کہنے لگے حضور غریب ہوں نوکہ رکھنے کے پیسے نہیں بچے میرے پاس موجود نہیں بیوی میری بیمار ہو گئی ہے تیس سال اس بھلی مانس عورت نے میری خدمت کی اب بیمار ہے نماز پڑھ کے گھر جاتا ہوں اپنی معذور اور بیمار بیوی کو ناشتہ پکا کے دیتا ہوں اگر اس کے کپڑے بدلنے والے ہوں تو اس کا بوجود دھوکے کپڑے بدلتا ہوں گھر میں جھاڑو دیتا ہوں برطر مانجتا ہوں لوٹتے دیر ہو جاتی ہے کہتے ہیں حضرت عمر پہلے جواب پہ سکتہ تاری ہو گیا کہ تیری دوسری شکایتی ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں تو سعید بن عمر ارز کرنے لگے حضور پڑھتا میرے پاس ایک ہی ہے ہفتے میں ایک دن دھوکے خوشک ہونے کو ڈالتا ہوں بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں تھنڈ کا موسم ہے اثر وہی ہو جاتی ہے کہتے ہیں ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے کہا تیری تیسری شکایت یہ ہے کہ تُو دن کو ملتا ہے رات کو نہیں ملتا تو رونے لگے داڑی ہاتھ سے پکڑ لی کہنے لگے حضور دیکھیں کوئی بال کالا تو نہیں نا ساری سفید ہو گئی ہے پتہ نہیں رب کریم کب بلالے گا دن مخلوق کے لیے رکھا ہے رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے میں ساری رات اسے مناتا ہوں کہ مولا یہاں پڑھ دے رکھے ہیں تو وہاں بھی میرے پڑھ دے ہی رکھنا کبھی کبھی روتے ہو اور بے ہوشی ہو جاتے ہو کہنے لگے حضور بہت پختہ عمر میں کلمہ پڑھا تھا چالیس سال کا تھا جب کلمہ پڑھا جب چالیس سال کے گناہ یاد آتے ہیں تو رو پڑھتا ہوں سوچتا ہوں کہ میں تو ایک ہفتے کا عصاب نہیں دے سکتا چالیس سالوں کا کیسے دوں گا حضور پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا پھر تڑپ جاتا ہوں جب چاروں باتیں کہیں تو پھر رونے لگے کہنے لگے حضور اب میری صدا کا بھی اعلان کر دیں اب میرے پڑھنے کھولے تو صدا کی بات بھی کریں حضورت عمر نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ میرے معبوب کی امت کو کچھ ایسے گورنر اور بھی عطا فرما اپنے آپ کو سواریں اپنے آپ پہ توجہ دیں بڑا ہو گیا خوابوں کی دنیا میں زندہ رہنا اور لفظوں اور جملوں کی اوٹ میں چھپ کے اپنے آپ کو مطمئن کرنا اب ذرا عمل کی دروازے کی طرف بھی اپنے قدم پڑھائیں اور کچھ کام ایسے بھی کریں جو ہمارا اور ہمارے رب کا راز ہو اور صبح قیامت و ہمارا خدانہ ہمارے کام آئے ہمیشہ مدہتے خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود سلام میں گزرے چاہم 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 16 abزرو pess� موسیقی